موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کلایڈو اسکوپ گزشتہ روز یعنی تین دسمبر دو ہزار اکیس کو سیالکورٹ میں جو دلخراش واقعہ ہوا آج کچھ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں گو کے الفاظ نہیں ہیں میرا تو سر بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان میں نادم ہوں کہ اس قسم کا واقعہ پاکستان میں ہو سکتا ہے ہماری دینی اقدار ہماری قومی اقدار ہماری ثقافتی اقدار تو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کو گلے سے لگاتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں لیکن کل گزشتہ روز جو ہم نے اپنے سری لنکن مہمان کے ساتھ جو کیا جس طریقے سے وجہ جو بھی ہو جس طریقے سے ہم نے اس کو قتل کیا جس بربریت کے ساتھ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ کسی بھی شخص نے کیا ہو کسی بھی جماعت نے کیا ہو کوئی شخص یا کوئی کم از کم میں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا پہلی دیکھئے بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کوئی بھی ریزن ہو بڑے سے بڑا ریزن کیوں نہ ہو کسی شخص یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو قتل کرے وائلنس جو ہے وہ صرف ریاست کا حق ہے اور ریاست بھی ایک طریقہ ایکار پوری قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد اگر اس نتیجہ تک پہنچے کہ اس شخص کو قتل کرنا ہے پھانسی دینی ہے تب ہی ہو سکتا ہے تو ریاست کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ قانونی چارہ جوئی کیے بغیر وہ کسی کی جان لے کجا کے یہ ایک ہجو میں کٹھا ہو جائے اور ایک سری لنکا سے آئے ہوئے ہمارے ایک جو اپنی یہاں روزی کم آ رہا ہے جو اپنے اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر سے دور پاکستان میں محنت سے کام کر رہا ہے اس کو آپ قتل کر دیتے ہیں وجہ کوئی بھی ہو وجہ جسٹیفائی نہیں کرتی اس طریقے سے کسی کو قتل کرنے کا اور پھر یہ پہلی بار بھی نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک خاص جماعت کے آنے سے یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں میں آپ سب کو یاد دل آتا چلوں گے اس سے کئی سال پہلے سیال کوٹ ہی میں دو بھائیوں کو جس طریقے سے ایک حجوب نے قتل کیا وہ بھی مناظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہیں میرے دل میں نقش ہے میرے ذہن میں نقش ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جن لوگوں نے یہ قتل کیا آپ ان کو ضرور قانونی چارہ جوئی کر کے تختہ دار پہ لٹکا دیجئے لیکن یقین کیجئے کہ یہ مسائل پھر بھی حل نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی ان ساری جو اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بیماری پھیل گئی ہے جب تک آپ اس کی روڈ کاؤزز کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ مسائل اس طرح ہی رہیں گے اور وہ روڈ کاؤزز آپ کی سوسائٹی وہ سوشو ایکنومک پروپلمز ہیں پولٹیکل ایشوز ہیں جن کو آپ نے ڈیل کرنا ہے اور یہ جو ہماری ایک ریاست میں ہمارے معاشرے میں ایک نیا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ جی بس خاص طور پہ ناموس رسالت کے حوالے سے کہ ہم ہمارا یہ حق ہے کہ ہم انفرادی طور پہ لوگوں قتل کرتے پھریں تو یہ تو کسی طور بھی جائز نہیں ہے اسلام میں اس کی قتل کوئی منجائش ہی نہیں ہے اور یہ ہماری اگنورنس ہے جہالیت ہے کہ ہم اور ان میں ہر کسی کا رول ہے چاہے وہ اسے اسددان ہوں چاہے وہ ہمارے علماء ہوں مفتی ہوں کسی نے بھی ان معاملات میں ایک کا دکہ ایکسپشنز یقینی طور پہ ہیں جو اس ان موضوعات پہ کھل کے اور بڑی جرتمندانہ انداز میں بات بھی کرتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اب تو یہاں ریشنل طریقے سے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے تو یہ جو ہے سلسلہ اس طرح خط نہیں ہوگا ہمارے ہاں ایک بہران ہے اور اس کو بہران ہی کی طرح لینا چاہیے یہ کوئی عام سی سیچویشن نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرے رد الفساد جو تھا وہ بنیادی طور پہ انہی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے تھا لیکن وہ بھی جو پوری ایک اسٹریٹیجی تھی نہ جانے کہاں چلی گئی جو ادارے قائم ہونے تھے جس طریقے سے ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا تھا وہ کہاں گیا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور جب تک ہم اس کو ایک مربوط طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسائل اسی طرح ہی رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خدا نخواستہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور بھی واقعات ہوں گے یہ کوئی پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے یہ تو ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کی چیزیں تو ان کی جو وجوہات ہیں خدارہ ان کی طرف دھیان دیجئے اس واقعے کو تو چلیے آپ انفرادی طور پر ڈیل کیجئے لیکن اگر آپ نے اس قسم کے واقعات کو پریونٹ کرنا ہے کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات نہ ہو تو پھر آپ نے وجوہات میں جانا ہے اور اس کی وجوہات جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو سوشو ایکنومک جو معاملات ہیں ان میں توازن نہیں ہیں ایک طرف وہ ہمارا شرافیہ ہے جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ تو باہر پراپرٹیز ہیں ان کی اگر معاملات خراب ہوں گے تو باہر چلے جائیں گے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور اگر آپ ایک فیملی کو دیکھ لیجئے تو ایک غریب شخص جو کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اپنے کے بچوں کو پڑھائے ان کو لکھائے وہ یہ راستے تلاش کرتا ہے کہیں چائل لیبر ہے تو کہیں مدارس ہیں میں ذاتی طور پر مدرسوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن معاشرے کا اور پھر دوسری طرف آپ دیکھئے تو ایلیٹ اسکولز ہیں ان کے اب نام میں کیا لوں جس قسم کی تعلیم مہاں بھی جی جاتی ہے تو ہمارا جو دو ایکسٹریمز ہیں ہم اس میں گھر کر رہے گئے ہیں اور جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ جو ہے میڈل کلاس تو شاید اب آئیسہ ایسا ختمی ہو رہی ہے جس قسم کی ایکنومک برڈنز اب آ رہے ہیں یا ایکنومک سیچویشن ہماری ایوالو ہو رہی ہے تو اس کے جو روٹ کاؤزز ہیں اس کی طرف ہمیں جانا ہے یہ ایک واقعہ آج نہیں ہوا یہ پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے لیکن افسوس یہ بات اس بات کا ہے کہ ہم جو ہے موف سائیکالوجی جو ہے کس طرح دیکھئے کس طرح کام کرتی ہے اپنا اور ایک سریل مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک سریلنکن شہری جو ہمارے ملک میں آیا ہوا تھا اپنی روزگار کے سلسلے میں ہم نے اس کو بھی نہیں بخشا نہ جانے کس نے کیا افواب ہلائی یا اگر اس نے کوئی کام کیا بھی جو کہ شاید ہمارے مزاج کے مطابق یا ہماری ہمارے قانون کے مطابق نہیں تھا تو یہ طریقہ کم از کم نہیں تھا جس طریقہ اسو سو قتل کر دیا گیا اب سریلنکن گامر نے ریاکٹ تو کیا ہے سریلنکن حکومت ہماری حکومت سے انٹرش بھی ہے میں امید کرتا ہوں کہ سریلنکن جو اس وقت حکومت ہے ان کا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں اور یہ ہمارے جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے لیکن معاملہ سریلنکا پاکستان کے تعلقات کا نہیں ہے اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کس طرح جو 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 جڑھ ہیں اس سے اس سے ہم نبردازمہ ہوں اس کو ہم ٹیکل کریں اڈریس کریں رادر دن کے اس واقعے کو کچھ دن یاد کریں اور معاملات آگے چلیں اگر ایسی بات ہو تو پھر ہمارے جو سفیر ہیں مقدم صاحب ان کو بھی اجازہ دے دیجئے کہ وہ ظاہر کو قتل کر دیں جس طریقے سے انہوں نے اس کی بیٹی کا ان کی بیٹی کا قتل کیا نور مقدم کا تو پھر تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی قتل کر دیں تو اس طرح ہوتا نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی وجہ ہو کتنی ہی سنگین مجھے کیوں نہ ہو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری شخص کی جان لے قتل کرے یہ حق صرف اور صرف ریاست کا ہے اور ریاست کیوں کو بھی قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد قانون کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ حق ملتا ہے تو خدارہ میں حکومت سے ہی درخواست یہ کروں گا کہ اپنی ریاست سے درخواست کروں گا کہ خدارہ ان معاملات پر ذرا دیکھئے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیجئے اور ایک مربوط حکمت عملی بنائیے کہ ہم کس طرح یہ سوشل ایکنومک پرابلم سے ہی زیاری چیزیں جنم لے رہی ہیں کس طرح ہم ان کو دور کر سکتے ہیں تاکہ ہم واقعی اس ریاست کو جو ہمارے باوجدات نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا ہم اس کو اسی سانچے میں ڈھالیں لیکن جو سانچہ اس وقت جس سانچے میں ہم ڈھل چکے ہیں اس سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ ہمارا سب کا حامی و مددکار ہو آپ سب کا بہت بہت شکریہ